بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین گزشتہ روز سے ملک کے مختلف علاقوں میں مغربی بارشوں کا نیا سلسلہ اثر انداز ہو چکا ہے جس کی شدت اور پھیلاؤں میں آج سے مزید اضافے کا امکان ہے اور اگلے تین سے چار روز تک ملک کے مختلف علاقوں میں یہ سلسلہ موجود رہے گا جس کے نتیجے میں ڈیرہ آسمائل خان سے چترال تک خیبر پختون خان کے تمام تار علاقے کشمیر اور گلگت کے بھی تمام تار علاقوں میں کہیں پر ایک تو کہیں پر دو سے تین مرتبہ بارشوں کا امکان ہے پاکستان میں کوئٹہ یوب سمیت شمالی علاقوں میں گرچمہ کے ساتھ بارشوں کا امکان ہے پنجاب کی بات کریں تو پنجاب کے تمام وستی اور شمالی علاقوں میں وقفے وقفے سے بارشوں کا امکان ہے اسلام آباد، راولپنڈی، اٹک، جہلم، چکوال، میاوالی، بکھر، نورپور، تھل، سرگودہ، خوشاب، فیصل آباد، گجرانوالا، گجرات، منڈی باودین، جانگ، لاہور، اکارا، سیوال، میاچنو، حافظہ باد، لیا، فتح پور کے علاقوں میں اگلے تین روز کے دوران گرچمہ کے ساتھ بارشوں کا امکان ہے ڈیرہ اسمائل خان سے، جوہنا کوٹ، عدو راجنپور، جانپور، مزفرگر، ملتان، ویاری، علیپور، باولپور، خانوال، تونسا، کوہ سلمان کے علاقے، رحمیار خان، سادکاباد، رجان، خانپور کے علاقوں میں موسم ابرالود رہے گا اور کہیں کہیں پر بارش ہو سکتی ہے ان علاقوں میں چند مقامات پر یوالہ باری بھی ہو سکتی ہے صوبہ سندھ کے زیادہ تر علاقوں میں اس سلسلے کے دوران بارشوں کا کوئی امکان نہیں اس ربا لائی سندھ کے اکہ دھوکہ مقامات پر حلقی بارش کا امکان ہے جیسے کوئی اپ ڈیٹ ہے کہ ہم آپ کو لما بلما گا کرتے رہیں گے تب تک ایڈیا اللہ حافظ